بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز اور ویورز ویلکم ٹو جوبز ایم سی کیوز پیج اینڈ یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ درٹ ریسکیور ڈبل ون ریسکیور ڈبل ون ڈبل ٹو کا ایک پیپر ہوا تھا ایک گیارہ دو ہزار بیس کو پی ٹی ایس کے ذریعے اور اس کی جو ایم سی کیوز میرے پاس موجود ہیں اس کو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ تقریباً اٹھتیس ایم سی کیوز ہیں اس ویڈیو میں فرنڈز ویڈیو کو لازم بھی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستو کو بھی انوائٹ کیجئے گا کہ وہ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس سے فائد اٹھائے سب سے پہرے قویسٹن جو ہے مسجد محبت علی خان جو ہے یہ کہاں پر واقعہ ہے یہ پیشاور میں واقعہ ہے یہ بہت ہی ریپیٹیٹ ایم سی کیوز ہے اور کینلی اس کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ انڈس ویلی سیویلائزیشن اس ناؤن ایس پری آریان سیویلائزیشن بکاوز آف دا ایویڈینس آف کاب پر اس کوریکٹ آنسر ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ قیدیازم محمد علی جنہ کب فوت ہوئے تھے یہ گیارہ سیپٹیمبر انیس سو اٹھالیس کو فوت ہوئے تھے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ مغل امپیرئر ہو پرو مگلٹ آن نیو فیت انٹائٹل دین الہی ان پاندرسو ہی کنسی اے ڈی یہ اکبر نے کیا تھا اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ آدم علیہ السلام کا ہیڈ جو تھا وہ کتنا تھا وہ نائنٹی فیٹ تھا اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ ابو سفیان جو ہیں وہ کس غزبائی میں آہ کمانڈ ایر تھا وہ اہد اس کا کوریکٹ انصر ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ ویچ اس دا سگنیفینٹ ایونٹس آف سکھ ہجری کو کون سا ہوا تھا سلحہ حدیبیہ ہوا تھا نیکس جو کسٹن ہے کہ ہوری پرافت صلی اللہ علیہ وسلم سٹارٹنگ ٹو پریچ اوپن لی ان یہ تین سال چکی سی ہوا تھا آف فورت نبی میں یہ بلکل اوپن لی ہوا تھا اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے فار ہاو مینی ایر ڈیڈھار حلیمہ ٹک آفڈر پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکس ایر تھا یہ اس کا کریکٹ انسر ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فاؤنڈ دا فیمس ماسک ال اکسا اس کریکٹ انسر ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ خلافت جو ہے ٹوٹل یہ کتنی ایر کا تھا یہ ترٹی ایر کا تھا جو چار خلیفہ گزرے ہیں اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ ہو واز اپوائنٹڈ ایز اوشرفار ہجرت مدینہ تو یہ حضرت عبداللہ بن عرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ وین واز حضرت عثمان رضی اللہ بران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پانچ سو تری ایٹر ایڈی کو پیدا ہوئے تھے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ کونسی بیسٹ نائٹ یعنی رات جو ہے منشن ہے قرآن پاک میں وہ نائٹ آف قدر ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ حضرت ڈیش واز مارٹری رائیڈ مرٹرڈ بائی خالد بن ولید جو ہے اس کے ہاتھوں سے کونسا صحابی شہید ہوا تھا نان آفدید ہی اس کا کریکٹ انسر ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ آدہ بن حاتم تائی امبریسٹ اسلام اس نے کب اسلام قبول کیا تھا نائنت ہجری کو قبول کیا تھا اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ نیم دا ٹائپ آف سورہ ان وچ اہلی کتاب اند منافقین آرمیشن مدنی اس کریکٹ انسر ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے لیان کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مرد جو ہے اپنی وائف پر غلط الزام لگائے زنا کا اور وہ غلصہ بھی ہے تو اس کو اسے کوڑے دیے جائیں گے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان کی بیٹی حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تھی وہاں اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے تو یہ کس میں لڑی گئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی تھی اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے جو ہے یہ اس کا کریکٹ انسر ہے یہ اس کے معنی ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام kept in desert and advised his followers to follow its چالیس اس کریکٹ انسر ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ which angels are responsible of questioning in grave and initial accountability منکر نکیر اس کریکٹ انسر ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ کتاب العوم جو ہے یہ کس نے لکھی ہے امام شافیر احمد اللہ علیہ نے لکھی ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ largest under sea railway tunnel is constructed between یہ فرانس اور انگلینڈ کے درمیان ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ at the time of independence which community was majority in the state of کشمیر مسلم وہاں پر زیادہ تھے independence کے وقت اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ arena is the airline of یہ افغانستان کا airline ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے the capital of east ڈیمار is a ڈیلی ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ which country is called ائسلینڈ کانٹیننٹ اسٹریلیا کو آئسلینڈ کانٹیننٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ on the earth surface water cows 70% water cows کیا ہوا ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ river ڈیرڈاوی فلوز ان یہ میامار میں فلوز ہوتا ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ hannah lakes lives 10 کلومیٹر فرام یہ کوئٹا اس کا کریکٹ انتر ہے اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ britain wood conference was concluded ان یہ جولائی 1944 میں ہوئی تھی اس کے بعد نیکس جو کسٹن ہے کہ ona is the news agency آف یہ اومان کی نیوز ایجنسی ہے اس کے علاوہ آج کی ویڈیو کا last question ہے question number 36 dash is the branch of science that study the influence of soil and life ایڈافولوجی is correct انصر ہے یہ تھی میرے پاس ویڈیو اور یہ تھی میرے پاس امتحقیوز امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستو کو بھی نوائیٹ کیجئے کہ وہ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا ایڈمین عارفقین کے ساتھ اللہ حافظ